ایسا ہے کہ آج ہے بڑا مزے کا بلو آج ہے سنڈے اید تو ختم ہوگی اید فینش ہوگی گوڑ شوڑ یہ وہ سب کچھ فینش لیکن ایک چیز ہے جو اید کے ساتھ آج بھی جوڑی ہی ہے وہ ہے ہماری ران ہم نے رکھوئی تھی رانے آج ہم نے کرانی ہے روست تو جناب آج ہم کریں گے ران روست تو کچھن میں اپنے جائیں گے وہاں تو آپ کو دکھائیں گے ران روست کیسے ہوتی ہے آپ کو دکھائیں گے کہ ہم آج فوڑی ویلوگ ہوگا بڑا مدے کا ویلوگ ہوگا تو جناب ویلوگ کو اور پائی صاحب ہم آنے میں تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں پہ رانوں کو انہوں نے فرائے کر کے رکھ لیا اور کتہ زبردست فرائے کیا ہوا پڑا گولڈن کرر براؤن ہوئی ہوئی ہیں کیا بات ہے تو بھائی جن یہ بڑا سارا پتیلہ اس کے نیچے جنگلہ لگا کے اس کے اوپر اخبار رکھیں یہ ہمارا تھرڈ پروسیجر ہے ایک اور پروسیجر پہلے تو یہ ہے پائی صاحب ہمارا سیکنڈ پروسیجر یہاں میں اس کو مسالہ لگایا جائے کہ اس کو مسالہ پھینک دیا گیا یہ دیکھیں ہمارے بھوڑچی صاحب کیسے اس کو مسالے کو ذرا لیم لیٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر ابھی بھی تسلیل نہیں اور زیادہ پھینک رہے ہیں مسالہ اس کے اوپر یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا نلاد یہ ران کو پڑا ہی مسالے کے ساتھ میں کہا تو کیا ہی بات ہے لش لش یہ سپائسی کام ہے میں نے بھوڑچی تو پوچھا گیا بھئی سپائسی ٹائٹ رکھا اور یہاں پہ آگیا پائی صاحب ہمارا دوسرا پیس ران کا یہ دیکھیں یہ پکڑ کے یہ بھی گیا اندر کیا بات ہے جی زبردست یہ مسالہ لگا رہا ہے بڑا کمال کا طریقہ یار اس کا رفیق صاحب کا مسالہ لگانے کا نا میں کہتا ہوں یہ بشیر صاحب کے بھائی ہیں استاد کے بھائی ہیں اور کمال کا ہی تجربہ رکھتے ہیں یہ بھی کمال کے بندے ہیں بھائی کشمیری ٹیسٹ ہے ان کے ہاتھ میں بہت زبردست ضائق ہے اور یہ بناتے ہیں جب میں کہتا ہوں فل پیار مبت اندر ڈال دیتے ہیں آپ ایک بار ان کو چیک کر کے دیکھیں ان کا ٹیسٹ ہے نا مزا ہے پیسے واپس اور فیک صاحبی در دیکھیں جانا میری طرف کیا بات ہے آئے اور ڈالنا بھی کیا بات ہے جی اور زیادہ بارش ہوگی مسالے کی کیا بات ہے میں تو کہتا ہوں آج ران بھی ناچری ہوگی اور گاری ہوگی آج بلو ہے پانی 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 وہ آرے واہ آج رانہ ہی جا رہی ہے مسالے میں کیا بات ہے زبردست اور پائی صاحب رانہ کو مسالہ لگنا ہے پروسیجر پوڑا ہوگیا آپ بھی اس پتیلے کے اندر جانے کی باری ہے رانہ کی تو پائی صاحب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ران اٹھا لی ہے پہلی اور یہ کی پتیلے کے اندر یہ لگ گئی ہے پتیلے میں لیٹ گئی ہے ران خود ہی سے وہ کہہ رہی ہے آجو اور مجھے جلاؤ اور مجھے کھاؤ کیا بات ہے جلاتے ہیں رکو زرہ شبر کرو یہ دیکھو نیچے تھوڑی سی آگ چلا دی یہ پہلے سے ہی اور یہ دیکھیں جی پیار پیار سے ران کو ایسے ملہم ملہم ہاتھ لگا رہے ہیں اوپر پھر مسالہ ڈال رہے ہیں ہائی صاحب خود والے صاحب میرے کھڑے ہوگے اس کو سارا وہ کروا رہے ہیں مسالہ اپنی مرضی سے وہ لگوا رہے ہیں اس کو اپنی مرضی سے سارا کام کروا رہے ہیں دراصل وہ خود ایک زیادہ ایکسپیرینس رکھتے ہیں ایک تجربہ ہو چکے عمر کا اتنا ٹائم دے دی ہے اتنا کیٹرنگ کے اندر کے ان کو ایکسپیرینس ہے وہ خود کھڑے ہوگے سب کچھ نگرانی کر رہے ہوتے ہیں اور بھائی جان یہ دیکھیں رفیق صاحب پھر سے نہلا رہے ہیں اس کو مسالہ لگا رہے ہیں تسلیل نہیں ہو رہی انگلیوں کے ساتھ اندر تک جو کٹ لگے ہیں وہاں پہ مسالہ ڈار رہے ہیں اور بھائی صاحب ہم بات کر رہے تھے ہائی صاحب کی جہاں کہیں یہ کلتی کرتے ہیں پھر ہائی صاحب سے ان کی کوالی بھی ہوتی ہے ان کو ڈانڈ رپڑ بھی پڑتے ہیں بھائی جان یہ کیا کرنے لگا یہ اوپر سے بارش کر رہے ہیں چھٹے مار رہے ہیں کہہ رہا ہے ہوش پڑو ہوش پڑو پائی انہ نے ہوش نہیں پھرنا ہونہ انہوں نے اسے بس کھانا ہے بس نہ کر رفیقہ نہ کر نہ کر ہلو جی پائی جی ہون آٹا بھی آگیا تھے آٹا آگیا ہے آپ آٹے کو ڈال رہے ہیں پرات کے اندر پرات کے اندر آٹے کو ڈال کے اب اس کو آئے نہ کریں وہ اس کو بھی کوٹا جائے گا پھر اس کو یعنی کیسے کوٹا جائے گا جیسے گھر میں عورتیں بھندوں کو کوٹتی کہا کہتے ہیں آٹا گوند ہیں سوری مانبرت بھائی میں نے کوٹ یاد آ رہی ہے بھائی اس کو گھندا جا رہا ہے یہ دیکھیں تو پائی صاحب یہ دیکھیں نافیق صاحب آٹا گوند رہے ہیں یہاں پیس رہے ہیں مرمی رفیق صاحب کو دیکھوں میں جو لگتا ہے ان کی اٹا گوند رہے ہیں کشمیر میں دیکھیں ذرا سپیڑ تو پائی صاحب یہ دیکھیں آٹا پتیلے کو ہو گا ہے اس کے پتیلے پہ آٹا لگے گا پھر اس کے اوپر پتیح دکن دیا جائے گا تو پائی صاحب اس کی ساری ب 들어가 جو آئی دیکھیں آٹا لگایا جاہا رہے ہیں زبردست طریقےوں سےر음 جانب یہ دیکھیں آٹا لگا کے بند کر رہے ہیں اس کو ہر طرف سے بند کیا جائے گا کیا بات ہے زبردست جنب یہ دیکھیں اب اس سائٹ پہ رہا گیا تھا یہ اولی سائٹ پہ بھی آٹا لگایا جا رہا ہے تو پائی جان یہ چاروں کونوں پر اسٹم آٹا لگنے کا پروسیجور جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکہ ہے اب اس کے اوپر دینے کی باری ہے ڈککن دے کے اب اس کو سٹیم کرنے کی باری ہے تو پائی صاحب یہ آگے اب ہمارا ڈککن اب دیں گے اس کے اوپر ڈککن کو ڈککن تے کے تو اس کو بند کر دیا جائے گا اس کو چھپا کر رکھنے ایسے ایسے دھولن کو چھپاتے ہیں نا گونگٹی کے اندر اور وہ گانا گو پردانہ اٹھاؤ پردے میں رہنے دو نہ نکلے سٹیم کہیں سے بھی تو پائی صاحب رفیق صاحب کی تسلیل نہیں ہو رہی وہ کہہ رہے ہیں پائی جان کہیں سے بھی سٹیم باہر نکل آیا تو سٹیم پھر مزے گھانی ہونا وہ کہہ رہے ہیں اچھی طرح اس کو بند کرنا ہے کر لو کر لو کر لو چنگی طرح کر لو تو پائی صاحب یہ پتیلے کے اوپر وزن ڈال دیا گیا اس ٹیم تاکہ کہ کئی سے بھی کسی بھی جگہ سے ایک سٹیم نالی کو اچھے سے گریپ کر لے آٹا پتیلے اور ڈککن پتیلے کا تو پائی صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں فیک صاحب نے فل تیز آگ کر دی یہ کیا بات ہے تقریباً ایک گھنٹہ آگ ایسی رہ گی پھر سلو کر دیں گے اس کو اس ٹیم روست جو ہے ہمارا ڈان کا روست وہ اس ٹیم لگ چکا ہوئے تقریباً سٹیم پہ کم از کم تین گھنٹے کیلے لگے گا سٹیم پہ ہم آفیس پہ آگ کے پیٹ گئے ہیں تو پائی جان سٹیم مارا لگے ہوئے تقریباً اس ٹیم کو سوہ گھنٹہ ہو چکے اب اس کی آگ بھی نیچے سلو کر دی ہے یہ یہ دیکھیں اس کو پر وزن ڈال کے رکھا ہوئے رفیق صاحب یہ ہے ہمارے رفیق صاحب پیٹ پورچی انہوں نے سالہ لگایا مسالہ کاکا اگر مزا نانا آیا تقریباً تین گھنٹے ہوگئے ہیں اب ہم جا رہے ہیں کچن میں اور چل کے دیکھتے ہیں اور اس کو سٹیم سے ہٹاتے ہیں اور چیک کرتے ہیں ہوگی ہیں کہ نہیں تو پائی سب سٹیم کو کھولنے کی باری آگئے کچن میں آگئے ہیں پر یہاں پہ بریانی لگ رہی ہے وہ گرہ بریانی دم لگا لوں پہلے پھر اس کے بعد رانوں کو ذرا ہے وہ دیکھتے ہیں سٹیم ہٹاتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں تو پائی سب یہاں پہ رانوں کی پردہ کشائی ہونے لگی ہے ذرا دیکھئے گا انڈ تک دیکھئے گا چیک کیجئے گا بھائی کیسے یہاں سے انٹے اٹھا رہے ہیں کافی زیادہ وزن اس کے اوپر رکھا تھا ہنٹے رکھیں دیں پانی بھڑ کے رکھا ہوئے جگ کے اندر اور یہ وہ کافی بڑا سا ہے ایک برتن رکھا ہوئے یہ اٹھایا ہے اور اس کے بعد یہ پانی کا بڑا ہوا جو ہے بڑا بول وہ اٹھائیں گے تو پائی جان پائی جان اب یہاں پہ ہونے لگی ہے پردہ کشائی ذرا دیلوں کو تھام لیجئے اور اپنے آپ کو سنبھال لیجئے اور یہاں سے ابھی یوں کر کے اٹھائیں گے رفیق صاحب پتیلے کا ڈھکن پتیلے کا ڈھکن اٹھانے کے لیے آگے یہ اندر ڈال دیا ہے کفکیر کو یہ گئی یہ اٹھایا کیا بات دیکھو پائی صاحب ہماری رانے نظر آنا شروع ہوگی ہے کیا بات ہے بڑی گزم کی سٹیم ہو چکی ہے دیکھنے سے پتا چل رہا ہے یار کتنا مزے کا اس نے محول بن جا ہوا ہے کیا خشبو آ رہی ہے لیوش قسم کی صبرتست میں کہتا ہوں انی ڈال دی ہے کمال کر دیا بابا جی چھاگے ہو چھاگے ہو ستاجی کمال ہوگی بہری گوڈ اور پائی صاحب نفیق صاحب ادھر رہے اس کو چیک کریں میں تو کہتا ہوں اس کو چیک کریں بوٹی کو ہاتھ لگا کے سوفٹ ہوگی ہے کہ نہیں ہوئی ہے تاکہ پتا چلے یہ واقعی کہہ رہے تیار ہے وہاں رہے وہاں ہوگی ہے ڈنڈ ویری گوڈ ہو گیا مان لیا مان لیا ہو گیا ہو گیا ریڈی ہے کیا بات ہے زبردست ہے اس نے اپنی تین نہیں چار نہیں ہے اپنی تین ہے ٹوٹل پانچ ہے یہ دو کے ساتھ ہیں جو سمرد یہ نکیاں نہیں کر رہا تھا اپوائی صاحب ابھی آپ کا ویر نکل چکا ہے رانے لے کے دکان سے آپ جا رہے ہیں گھر کو ابھی جاتے ہوئے لینے رستے سے ہم نے کیک ابھی جلتے ہیں پہرے بیکری پہ لینے کیک اس کے بعد جائیں گے گھر اچھا میرا نا ایک دوست ہے وہ مجھے کہتا ہوتا ہے کہتا ہوتا مہین سب جب آپ لوگ کے اندر کیک بولتے ہیں تو مجھے بڑی ہسی ہاتی ہے تو میں اسے کہتا ہوں یار یعنی کہ تم اپنا نام سن کے ہستے ہو ملے ہیں پھر کیک بولا ہے پھر ہسنا اب پائی صاحب سین کچھ ایسے ہے کہ کیکس ان بیکس والوں کے کیک ہو گئے ہیں ختم اب ہم جا لیں دوسری بیکری پہ وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کیک یہ پائی صاحب ہم آگئے ہیں بندو خان پہ یہاں سے پتہ کرتے ہیں کیا کرنا یار یہ ذرا تو پائی صاحب یہاں پہ ہمارے پاس بڑیانی بھی ہے کیا بات اور پائی صاحب یہاں پہ ہمارے پاس ہے کورما مٹن کا اور جناب یہ پڑی ہماری ران آکے ٹرے کے اندر سچ کے ہمارے سامنے آ چکی اب ہم کھائیں گے تو پائی صاحب آپ کے ویر نے انہی ڈال کے اس ٹرم کھا لی ہے اس کو انہی سے انہی تمیز سے ہی کھائے آپ کے سامنے دیکھیں پلیٹ کیسے تمیز کاؤں کی طرح صاف کی گئے سجنوں میترو ویلیو بات اس طرح ہے کہ آپ کے ویر نے کھابا کھا لی ہے بڑے مزے گا تھا ران کا گوشت ہوئی ہوئی اتنا سوفٹ ہوا اتنا مزے گا گلا ہوا تھا کیا مزا ہے سوری یار آپ لوگوں کو غصہ دل آ رہا ہوں پتہ میرے پر غصہ آ رہا ہوگا پر معذرت یار ہے میں آپ کو کھلا نہیں سکتا تھا موبائل میں سے تو انشاءاللہ اگر آپ بھی ایسے بنوانا چاہتے ہیں ایسا کھانا جاتے ہیں تو آپ کا ویر حاضر ہے آپ کے بھائی کچن حاضر ہے آپ بھی آئیں اور بنوائیں اور مزے اڑائیں انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے اگلے بلوگ میں اپنا خیار رکھئے گا مزے دیجئے اللہ حافظ